اہل سنت و جماعت چودہ صدیوں سے مقدر والے لوگ ہیں کہ جو ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا عدب کرتے ہیں اور ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں اس بنیاد پر اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے عدب کو بھی فرض جانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عدب کو بھی فرض مانتے ہیں اور یہ ان میں سے ہر ہر ہستی کے لحاظ سے ہے اگر کسی ایک ہستی کا بھی کوئی بغض رکھے گا یا کوئی بیعتبی کرے گا تو اس سے اس کا پورا عقیدہ خراب ہو جائے گا یعنی صحابہ کے لحاظ سے یا اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ علی مجمعین کے لحاظ سے جب کہیں بھی اس کے دل میں بغض ہوگا تو پھر ایمان بررسالت صحیح نہیں رہے گا اب یہ جو دونوں نسبتیں ہیں کہ بحثیتِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم وہ آپ کی امتی ہیں ہم پر فرض ہے ایمانی طور پر آگے عبادتِ قبول ہی تب ہوں گی ریاضتِ قبول ہی تب ہوں گی جب ایمان صحیح ہوگا وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایمان اور رسالت کے اندر ہی پھر یہ کہ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ایمان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ایمان یہ سب کچھ صحیح ہوگا تو پھر نماز نماز ہے پھر روزہ روزہ ہے پھر حج حج ہے پھر زکاة زکاة ہے اور اگر یہیں گڑھ بڑھ ہو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو زندگی بھر کا سب کچھ کمایا رائے گاں چلا جائے گا جس طرح کے وہ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث ہے میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ لو ان رجلن صفنا بین الرکن والمقام مسلہ وسام سمالقی اللہ ایک شخص زندگی بھر کعبے کے سامنے بیٹھا رہا مومن تھا مسلمان کہلواتا تھا حجرِ اسوط اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کا مسلہ تھا یہ حدیث صریف ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ ساری زندگی وہاں گزار دے اور یہ بڑے مقدر کی ویسے بات ہے کتنا ٹائم اسے ملے اور وہاں سے اسے کوئی نہ اٹھائے صافانہ کا مطلب اس نے ڈیرہ لگا لیا پھر سویا بھی نہیں صلح وسام نماز پڑی روزہ رکھا ساری زندگی کہیں اور گیا ہی نہیں کوئی اور مصروفیت ہی نہیں ریکارڈ عملِ صالح اس بندے کا ہے لیکن حدیث شریف میں ہے سُمْا لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ مُبْغِدْ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار اتنے بھرپور عامالِ صالحہ کے ساتھ جب وہ فوت ہوا تو سیدھا جہنم میں جا گیا سبب کیا بنا درمیان میں یہ الفاظ ہیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وَهُوَ مُبْغِدْ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبے کے سامنے ضرور تھا کلمہ گو تھا نمازی تھا ساری زندگی اس نے مقام ابراہیم اور حجر اسفد کے درمیان گزاری مگر مرتے ہی جہنم میں کیوں پہنچا کہ اس کے دل میں اہلِ بیتِ رسول علیہ السلام کا بغض تھا لہٰذا نہ کلمہ نے بچایا نہ اسے نماز نے بچایا نہ اسے کعبے نے بچایا نہ اسے کسی سالِ عمل نے مچایا تو پتا چلا عقیدے کا فطور اتنا بڑا فطور ہے کہ باقی سارے عقیدے ٹھیک تھے تقدیر پر ایمان تھا فرشتوں پر ایمان تھا رسالت پر دعویٰ کرتا تھا ایمان کا علوہیت پر ایمان تھا تو ایمان تھا مگر پھر بھی اور اتنے نیک کام کر کے بھی جہنم گیا اور دوسری طرف اسی مستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی وختار علی اصحابہ ازل سے رب نے جب چناؤ کیا کہ میرا محبوب کون ہو تو سرکار فرماتے ہیں رب نے اپنے لئے میرا انتخاب کیا کہ میں اس کا محبوب وختار علی اصحابہ پھر رب نے خود ہی میرے صحابہ چنے میں نے نہیں چنے میرے صحابہ کا چناؤ بھی کہ میں اپنے محبوب کے یار خود چنوں گا سرکار چنتے تو پھر بھی کسی کو مجان نہیں تھی کہ وہ تنقید کرتا کہ سرکار چنے تو کون ہے جو ڈی گریڈ کرے لیکن صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کا چناؤ ہی اللہ نے کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن سببہم فالیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمائین جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت لا یقبل منہ یوم القیاماتی صرفون ولا عدل فرمات جس نے ان میں سے کسی سے بغض رکھا یا تنقید کی یا گالی کی قیامت کے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا اب ایک شخص جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھیں زکاةیں دیں حج کیے اور بڑے بڑے نیک کام کیے مگر دل میں اگر کسی ایک صحابی سے بھی بغض تھا تو میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو کسی ایک نماز کا بھی سواب نہیں ملے گا اتنا بڑا عقیدے کا فطور اس کا اتنا بڑا نقصان ہے اور دوسرے لفظوں میں یہ بات بھی تو دیکھو کہ بندہ سننی ہو تو اس کا ٹائم محفوظ ہوتا ہے زندگی محفوظ ہوتی ہے اور اگر خارجی یا رافضی ناصبی ہے تو پھر کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اگر اس کے دل میں سننی عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ہے تو یقیناً پھر اہلِ بیتِ اطہار علی مردوان میں سے کسی کا بغض ہوگا یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا بغض ہوگا تو پھر زندگی برباد ہے کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اور اگر ان کے بغض سے پاک ہے تو پھر سننی سینہ ہے اور پھر جب نماز پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے سو جائے تو اللہ سانس کو بھی تصویح بنا دیتا ہے اور کیے بغیر بھی بہت سے عمال کا سواب مل جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی اتنا کردار ہے صحت عقیدہ کا کہ رسالت کو صحیح ماننا وہ صحیح ماننا ہے سننی ہونا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیتِ اتحار علیہ مردوان کو بھی یوں ماننا جیسے قرآن اور حدیث کا حکم ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ کیوں بھی یوں ماننا جیسے قرآن و سنت کا حکم ہے تو اس سے صرف ایک گھنٹہ ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال ہی محفوظ نہیں ہوتا اس خاکی بندے گی اللہ کے فضل سے پوری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے